اسلام علیکم فرینڈز میں آپ کا محمد ویس اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل ریسرچ جیسے کہ میں پہلے گرافیس کے مطلق بناتا تھا لیکن اب سے ٹوٹلی مطلب کی اے ٹو زی آپ لوگوں کے لیے الیکٹریشن کا کام پرفارم کرتا جاؤں گا آپ مزید ڈسکرپشنز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا آپ لوگوں کو سکھانا ہے اور جیسے آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو مزید آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو اگر آپ کو آج بتاتا ہوں کی مطلب کہ نیوٹر اور فیز کا جو اے ٹو زی کنیکشن ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو تمام تر اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جیسے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹاور سے یا خمبے وغیرہ سے ایک تار لیتے ہیں جو واپڑا کی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اس سے دو تارے وغیرہ نکلتی ہیں ایک ہوتی ہے ریڈ اور ایک ہوتی ہے بلیک تو اس کے بعد ہم اس سے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کام اس سے پھر آکے نیکسٹ دو تارے نکلتی ہیں ان کو ہم کیسے میٹر میں لگاتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ لوگوں نے اس سے دو تارے کیا کرنا ہے تو چھیل لینے ہوتی ہیں اس کے بعد جو مطلب کہ ریڈ ہوتی ہے مطلب کہ جو وہ فیز کی ہوتی ہے کرنٹ والی یا اس اور بلیک ہوتی ہے نیوٹرل ہوتی ہے تو آپ اپنی مرضی سے چاہے اس کو نیوٹرل بنانا چاہتے ہیں یا اس کو فیز بنانا چاہتے ہیں وہ آپ لوگوں کی آپ کے مرضی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ریڈ وائر کو جو ریڈ وائر ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے فرسٹ میں انٹر کر دینا اتر لگا دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بلیک وائر ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ دوسری ساکٹ میں ادھر لگا دینا ہوتا ہے جو میٹر کی دوسری پورٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہم نے گھر میں لے کر جانی ہوتی ہے الیکٹری سیٹی جو ہم نے گھر میں کنیکشن کرنے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے ہم بریکر بغیرہ لگاتے ہیں یا فیز بغیرہ لگاتے ہیں تو جو بھی آپ کو اچھا بریکر لگے آپ لوگوں نے بریکر بغیرہ لگا لینا ہوتا ہے تو ادھر سے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح جو بریکر تو یا کبھی کبھی کیا تھا کہ انپوٹ بریکر کا نیچے سے دینا پڑتا ہے کبھی انپوٹ اوپر سے دینا پڑتا ہے تو وہ آپ لوگوں نے بریکر پر اچھی طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ نیچے سے انپوٹ اکاونوں نے لکھا ہوا یا اوپر سے تو وہ آپ لوگوں نے توجہ سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد ادھر ہمیں اس کا نیوٹرل دے دیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ بریکر میں مطلب کہ آ چکے اس کے بعد جب بھی مطلب کہ ارتھ وغیرہ آتا ہے بورڈ میں یا گھر کے کسی پارٹ کے جو بجلی کا ہوتا ہے شارٹ سے کٹ ہوتا ہے تو اسے کیا آتا ہے یہ بریکر آپ کا مینٹ ہو جاتا ہے یا بریکر آپ لگا سکتے ہیں یا فیوز لگا سکتے ہیں فیوز تو فیوز کا کام کیا تھا کہ اس کے اندر بری کسی جو ہوتی ایک تار وغیرہ ہم لگا دیتے ہیں کہ جو مطلب کہ جیسے ہی ادھر سے گھر میں وائرنگ میں کوئی بھی سپارکنگ ہوتی ہے تو یہ فوراں ٹریپ کر جاتی ہے مطلب کہ یہ جو تار ہوتی ہے اس کے اندر یہ بلکل سڑ جاتی ہے اور آگے جو بجلی کا کنیکشن ہوتا ہے وہ ختم کام ہو جاتا ہے تو بریکر بھی سیم ایسے ہی کام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی اسی طرح ایک مطلب کہ یہ مطلب کہ جو یہ فیوز کام کرتا ہے وہ zero point one second میں کام کرتا ہے مطلب یہ ایسے ہی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے جبکہ ایم سی بھی جو بریکر تھا وہ zero point zero one second میں کام کرتا ہے مطلب کے سو سیکنڈ کے سو میں اسے میں یہ کام کرتا ہے اور اسے فوراں کیا تھے کہ بریکر ٹریپ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس سے جو ہم مین کونیکشن سگیرہ لیتے ہیں آگے تو اس سے نیوٹرل فیس آپ لوگوں نے کیا کرنا تھا چاہے ایک ایک بٹن یا دو ساکٹ ہیں یا اس کے علاوہ اگر ایک بٹن یا ایک ساکٹ یا ایک ہولڈر ہے یا دو بٹن ہیں اوورال جس طرح کا مرضی بوڑ ہے مین اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے نیوٹرل اور فیس اس کے اندر لے کر جانی ہوتی ہے تو وہ کیسے کرنا ہوتا ہے کہ کیا تک ہم کوئی بھی ادھر نیوٹرل دے دیتے ہیں جیسے کہ آپ اوپر والے دو بٹن دیکھ رہے ہیں اور جو سب سے مین کام ہوتا ہے فیز کا فیز ہمیشہ بٹن میں ہم ڈالتے ہیں تو ادھر سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ بریکر ہے یا نیوٹرل فیز ہے ادھر سے آپ لوگوں ابھی میں آپ کو کیا کرتا ہوں کہ صرف ادھر سے بریکر کا کونیکشن سے بتا دیتا ہو تو وہ کیسے کرنے آپ لوگوں نے ادھر سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ نیوٹرل اور فیز کی تار بریکر میں سے آپ لوگوں نے بورڈ میں انٹر کر دینی ہے تو ابھی بورڈ کا کونیکشنز کیا ہوتا ہے جو ہمیشہ جو فیز ہوتی ہے جو مطلب کہ کرنٹ والی ہوتی ہے جس کو ہم فیز بولتے ہیں اور اس کو ہم نیوٹرل بولتے ہیں تو اس کا کونیکشنز کیسے ہوتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو ادھر اگر آپ تو میں دیکھیں آپ لوگوں نے اس طرح ایک کونیکشن دے دینا نیوٹرل کا اور اس کے بعد جو فیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بٹن ہے تو آپ لوگوں نے اوپر دینا چاہتے ہیں یا نیچے دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس طرح فیز دے دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ مطلب کہ اس بٹن کو جیسے ہم اوپر نیچے کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا کہ اس طرح کی ایک پتری ہوتی ہے جیسے ہم اس کو نیچے کرتے ہیں تو کیا ہوتا کہ اس کے اندر ایک پتری سیدھی ہوتی تو وہ جیسے ہم نیچے کرتے ہیں اوپر والے اسے کو ٹچ کرتی ہے تو جیسے ہم اس کو مطلب کہ یہ دیکھیں نیچے کرتے ہیں تو کیا تھا کہ یہ پتری اوپر لگ جاتی ہے کہ نیچے تو کیا ہے کہ فیز ہے لیکن اوپر نیچے کا کنیکشن ہونا چاہیے تب ہی یہ بورڈ کیا کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح مطلب کے کنیکشنز پورا کر دینا ہے جب ہم نیچے کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ اوپر کرانٹر چلا جاتا ہے تو یہ تو ہوگی اور اس کے بعد ایک یہ کنیکشنز لگا دینا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مطلب کے یہ جو وائر ہوتی ہے وہ جیسے ہم نیچے کریں گے تو اس میں کرنٹ چلا جائے گا لیکن اس میں کرنٹ نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگا یہ آپ لوگوں نے یہ والی وائر اس کے اندر لگا دینی ہے یا تو آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مطلب کے یہ ریڈ والی ادھر لگا دیں یا بلیک والی ادھر بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح آپ تار وغیرہ لگا دیں گے تو جیسے ہم بٹن کو نیچے کریں گے تو یہ مطلب اوپر کرنٹ یہ دیکھیں ادھر چلا جائے گا لیکن ان سکتوں میں کرنٹ نہیں ہے تو یہ جو بار سے نیوٹرل آلی وہ اس میں چلا جائے گا تو جیسے ہم نیچے کریں گے تو ان دونوں سکتوں میں کرنٹ چلے چاہے گا تو اسی طرح کہ جو بھی بڑے بڑے بورڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا سیم اسی طرح کا کنیکشن ہوتا ہے لیکن مطلب کے نیوٹرل فیز کا بہاؤ ہونا چاہیے اگر اس کو ہم ڈریکٹ مطلب کے چلانا چاہتے ہیں ساکٹوں کو تو ہم ایک وائر ادھر لگا دیں گے ایک ادھر لگا دیں گے اور نیوٹرل ادھر دے دیں گے یا فیز ادھر دیں لیں گے تو ان میں کیا تک کہ کرنٹ آ جائے گا تو یہ سیم وہی طریقہ ہے کہ مطلب کے بورڈ اگر ہم نیوٹرل فیز لانا اور اس کے بعد بورڈ میں نیوٹرل فیز کا مین کنیکشن سے دینا ہوتا ہے تو اسی طرح ہے کہ جو بھی بڑے بورڈ ہوتے ہیں چاہے ایک بٹن یا دو ساکٹوں والا ہوتا ہے یا ایک بٹن اور ایک ساکٹ ایک بلب کا ہوتا ہے یا مطلب کے بہت زیادہ ملٹیپل بٹنز اور ساکٹوں والا ہوتا ہے وہ تمام در کنیکشنز کا ڈیپینڈ اسی پر ہوتا ہے کہ اس کا نیوٹرل فیز اس کو صحیح تھی کیسے دیا جائے جو بھی فین ہوتا ہے یا کوئی بھی واشنگ مچین یا بلب یا کسی اور سیلنگ لائٹس اگرہ کی کنیکشنز دیگرہ دینا چاہتے ہیں ان سب کا انسار صرف اور صرف نیوٹرل فیز پر اور بریکرز یہ سب اسی کے اندر انکلوڈ ہو جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی تمام دار ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں